بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ کی سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا محسبان عزر اقبال صاحب حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درود پڑتا ہے روز محشر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مصافہ کروں گا یعنی کہ سلام کروں گا ناظرین محترم کتنی خوشی اور عجب بات ہوگی جب روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اپنے امتی سے مصافہ کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پچاس مرتبہ درود پڑتا ہے اور یہ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ قرار دیا فرمایا کہ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ محبوب جو کنکریاں آپ نے ماری تھی وہ درقیقت آپ کے رب نے ماری تھی تو اس ہاتھ کی کیفیت اس کیفیت میں مصافہ کرنا اور درقیقت مصافہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود مصافہ خدا بن جائے گا ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے ناظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک اچھی معاشرتی فلا نہ صرف اپنے لئے لوگوں کے لئے اس کو سبسکرائب کریں جہاں کہیں پر بھی کوئی شخص پریشان نظر آئے یقیناً اس کو ضرور یہ جتنے بھی وضائف بتائے جاتے ہیں اجازت کے ساتھ بتائے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا آج میں ایک نیا کاروبار شروع کرنے کے لئے جو شخص پریشان رہتے ہیں اور اس میں گست نہیں ہو پاتی رزق میں کشادگی نہیں آ پاتی ہے ان کے لئے ایک وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں نظر محترف رزق روٹی ایک وہ خاصتہ ہے انسان کی زندگی کا جس کے لئے انسان بہت کچھ کر جاتا ہے حتیٰ کہ اپنے ایمان کو بیشنے تک آ جاتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ روٹی کتنی ضروری ہے رزق کتنا ضروری نہیں ہے انسان کی زندگی میں جس کا بارہ بار اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ذکر کیا بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے میں بیٹھے ایک دن بیان کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ روٹی دین اسلام کا چھٹا رکن ہے ایک گزرنے والے شخص نے یہ سن لیا اور سننے کے بعد بابا فرید سے اس بات پر مباشرہ کرنے لگا کہ آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے لیکن میں نے تو یہی سنا ہے کہ دین اسلام کے پانچ رکن ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے یہ سوال کرنے والے نے سوال کر لیا اور سوال کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا اٹھ کر تجارت کی غرض سے ایک شپ میں سوار ہوا سوار ہو کر جانے لگا جب جا رہا تھا تفان آیا کستی اُلٹ گئی اس شخص کو ایک تختے پر لٹایا گیا لٹا کر ایک کنارے پر لگا دیا گیا جب وہ وہاں پر رکا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تیسرے دن بھوک سے پیٹ نیڈال ہونے لگا طبیعت بے کیف ہونے لگی حالت زار ہونے لگی وہ شخص پریشان ہوا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اولا تیرے شوا کوئی آسرہ بھی نہیں ہے اور اس جنگل میں بیعبان میں پھس گیا ہوں ایک شخص گزرے ایک بزرگ گزر رہے تھے اور اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے روٹیاں گرم روٹیاں لے جا رہے تھے وہ شخص نے ارز کی کہ حضور میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں پیاسا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے کیا مجھے کچھ روٹیاں مل جائیں گی فرمایا ہاں روٹیاں ضرور ملیں گی لیکن اس کے بدلے میں دوگ کیا اور کہا کہ جو میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی حج کیے وہ آپ کے سپرد کیے وہ حج اپنی سپرد لیتے ہوئے بزرگوں نے ان کو روٹی دے دی اور انہوں نے کھا لی پھر اسی طرح سے اگلا دن آیا صبح ہوئی دوپہر ہوئی شام ہوئی پھر جب روٹی میں اثر نہ تھی پھر ان بزرگوں کا گزر وہاں سے ہوا عرض کی بابا آج روٹیاں دوگے فرمایا ہاں روٹیاں دوں گا آج تم مجھے کیا دوگے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں فرمایا کہ اچھا جتنی بھی نمازیں تم نے ادا کر رکھی ہیں وہ مجھے دے دو اسی طرح سے جب روز آتے روز روٹیاں اس شخص کو دی جاتی اس نے اپنی زندگی میں وہ پانچ رکن جو رب نے انسان پر فرض کیے ہیں اور جن کا بتایا گیا ہے وہ جب اس کو ان بزرگوں کو دے چکا وہ شخص پریشان ہو گیا اور پھر کوئی شخص آئے اس کو اشخاص لے کر واپس جب اپنے شہر کو لوٹ آئے کچھ عرشے کے بعد اس شخص کا پھر وہاں سے گزر ہوا پھر بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں گیا اور جانے کے بعد دیکھتا ہے بابا فرید نے جب اس کو دیکھا جب وہ شخص پاس آیا بابا فرید سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں پتر ہندس دین اسلام کے کتنے رکن ہے اور پاؤں میں گرا اور ارض کرنے لگا حضور آپ نے سچ کہا تھا دین اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے تو روٹی ناظرین محترم زندگی میں ایک بہت زیادہ انسان کی ضریعت کا ایک حصہ ہے necessities of life جس کو بولا جاتا ہے necessities of life میں جہاں پر cloths residential status اور ساتھ روٹی انسان کی جو پیٹ کی بھوک ہے وہ انسان کو بہت سے کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ایک ایسا وظیفہ دیں انشاءاللہ جب کوئی آپ نیا کام شروع کرنے لگے تب یا روزانہ اپنے کام کی وسط کے لیے آپ اس کو پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کے لیے ضرور خیر و برکت رکھے گا سورہ لقمان میں آنے والی آیت جو شخص ایک سو اکتالیس بار اس کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزت میں وسط اطا فرما دیتا ہے یقینا انشاءاللہ آپ اسے خود بھی پڑھیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کی اس کو ادایات دیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے فکر سکون کی تیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی